ہلو فرنڈ سواگت ہے میرے یوٹیوب کینل میں آج پڑھیں گے ایٹ کلاس کے ایک پوئم اور اس کا نام ہے دل لاسٹ بارگن اور اس پوئم میں بتایا گیا ہے بارگن کے بارے میں بس بتا دوں آپ کو بارگن کا مطلب ہوتا ہے سودہ جو دو لوگوں کے بیچ میں یا دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے جس میں ایک پارٹی سامنے والی پارٹی کو کچھ دیتی ہے اور دوسری پارٹی بھی سامنے والی پارٹی کو کچھ نو کچھ دیتی ہے یہاں پہ جو بارگن کر رہا ہے جو سودہ کرتا ہے وہ ایک مجدور ہے جو کی کام کی تلاس میں ہے اور وہ دو یا تین بار سودے کرتا ہے پر کوئی بھی سودے اسے پسند نہیں آتے ہیں انتت ہے وہ ایک بچے سے سودہ کرتا ہے اور وہ اسے بہت ادھیک پسند آتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں اسے پہلے والے سودے پسند نہیں آئے اور کیوں اسے بچے والا سودہ پسند آیا یہ سارا اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات شروعات میں کبھی کہتا ہے come and hire me i cried while in the morning i was walking on the stone paved road یہاں پہ یہ جو مجدور ہے یہ کہہ رہا ہے come and hire me آؤ اور مجھے hire کر لو مجھے کرائے پہ لے لو میں کام کرنا چاہتا ہوں while in the morning صبح صبح کی یہ بات ہے i was walking on the stone paved road یہ stone پتھروں کے جو پٹ پاتھ کے جو روڑ بنی ہوئی ہے اس پہ مجدور جا رہا تھا اپنے سامان کے ساتھ میں وہ مجدوری کرنے کے لیے تیار ہے اور سب لوگوں سے چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ اور مجھے اپنے کام کے لیے لے کے جاؤ مجھے کام پہ رکھ لو تو یہ جو مجدور ہے یہ کام پہ جانا چاہتا ہے آگے کبھی کہہ رہا ہے sword in hand the king came in a chariot he held my hand and said i will hire you with my powers but his power counted for not and he went away in his chariot آگے کبھی نے کہا sword in hand the king came in his chariot sword کا مطلب ہے تلوار اور chariot کا مطلب ہے رت راجہ جو ہے اپنے رت میں تلوار لے کے میرے پاس میں آیا اور مجھے کہا he held my hand اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا i will hire you with my power کہ میں آپ کو hire کرنوں گا میری power سے میری طاقت سے but his power counted for not لیکن اس کی جو power ہے اس کی جو طاقت ہے میری لیے not کچھ بھی نہیں ہے nothing ہے کچھ بھی اس کی طاقت میرے سامنے نہیں ہے and he went away in his chariot اور اس فرقار سے وہ اپنے chariot میں اپنے رت میں واپس لوٹ گیا تو سب سے پہلے جو صدہ آیا پہ ہو رہا ہے راجہ نے اسے کہا کہ میں میری طاقت سے تمہیں hire کرنوں گا کرائے پہ لے لوں گا مزدوری کے لیے لے کے جاؤں گا لیکن اس مزدور کے سامنے راجہ کی ایک بھی نہیں چلی اس نے کہا کہ تمہاری طاقت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور راجہ کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا in the heat of the midday the houses stood with shut doors i wandered along the crude land an old man came out with his bag of gold he pondered and said i will hire you with my money he weighed his coins one by one but i turned away in the heat of the midday دوپر کے سمیے کی بات ہے کوب گرمی تھی the houses stood with shut doors جتنے بھی گھر ہیں ان کے دروازے بند ہیں i wandered along the crook land اور میں بیچار کر رہا ہوں گھوم رہا ہوں یہاں وہاں crook land کا مطلب جو یہ گلی ہے جو مڑی بھی جو گلی ہے میں یہاں وہاں گھوم رہا ہوں اور بیچار کر رہا ہوں an old man came out with his bag of gold تب ہی ایک بودھا آدمی آیا اس کے ہاتھ میں gold کا bag تھا اس کے bag میں بہت سارے gold coins تھے he pondered اس نے بیچار کرتے ہوئے کہا i will hire you with my money کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں تمہیں hire کر لوں گا میں تمہیں کرائے پہ لوں گا کام کرنے کے لیے he weighed his coins one by one but i turned away اس نے ایک ایک کر کے اپنے coin کو میرے سامنے رکھا کہ میں تمہیں اتنے coin دے سکتا ہوں اتنے سکے دے سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ میں تمہیں دے سکتا ہوں but i turned away turn away کا مطلب منہ کرنا لیکن مزدور نے منہ کر دیا تو دوسرا جو یہاں صدا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا وقتی آیا اس کے ہاتھ میں gold coins کا back تھا اس نے کہا میں بہت سارے gold coins آپ کو دوں گا میرے یہاں کام کرنے کے لیے چلو پرنتو یہ جو مزدور ہے اس نے کہا نہیں میں آپ کا یہ جو صدا ہے اس کو اس وکار کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور گارڈن جو تھا گارڈن کی جو ایک کیاریاں تھی وہ پھولوں سے بھری بھی تھی the fair man came out تو تبھی ایک سندر پری جو ہے میرے سامنے آئی اور اس نے کہا i will hire you with a smile میں تمہیں hire کرلوں گی اپنی ایک مسکان کے ساتھ میں her smile pelt and melted into tears لیکن کچھ چمیں بعد میں اس کی جو smile ہے اس کی جو مسکان ہے وہ بھی فیکی پڑ گئی پیلی پڑ گئی اور melted into tears آنسوں میں بدل گئی and she went back اور وہ واپس چلی گئی alone into the dark اندھیرے میں وہ واپس اکیلی ہی چلی گئی تو یہاں پہ جو سودہ ہے تیسرا جو سودہ ہے یہاں پہ کیا ہوا ایک سندر پری اس کے سامنے آئی اور اس نے کہا میں تمہیں اپنی مسکان سے hire کرلوں گی لیکن اس کی مسکان ہے وہ ادھک سمیہ تک نہیں رکھ پائی اس کی مسکان آسمان بدل گئی اور وہ اکیلی ہی واپس چلی گئی اور اس مزدور نے اس کے سودے کو بھی احس سوکار کر دیا the sun glistened on the sand and the sea waves broke ویوردلی a child sat playing with shells he raised his head and seemed to know me and said i hire you with nothing from hence forward that bargain struck in child's play made me a free man the sun glistened on the sand the sun glistened on the sand یعنی پرتیت ہونا یا لگنا کیوں مجھے جانتا ہے and said اور اس نے کہا i hire you with nothing میں تمہیں hire کرتا ہوں بینا کسی وستو کے from hence forward that bargain struck in child's play made me a free man اور اس کے بعد میں اس مزدور نے اس سودے کو سوکار کر لیا اور اس کے بعد میں اس سودے کو سوکار کرنے کے بعد میں یہ جو مزدور ہے وہ ایک سوانترنطر بھیقتی بن گیا دو اس قویتہ میں یہ بتایا گیا ہے رویندنا ٹیگور نے بہت ہی سندر قویتہ لکھی ہے کہ ایک مزدور جو ہے اس کو کئی پرکار کے offer دیے جاتے ہیں پہلے ایک راجہ آیا اس نے کہا میں اپنی شکتی سے تمہیں خرید لوں گا لیکن اس مزدور کے سامنے راجہ کی شکتی نہیں ٹک پائی اس کے بعد میں ایک بہت بڑا وقتی آیا اس نے آیا کہا میں تمہیں gold coin سے hire کر لوں گا لیکن پھر بھی اس مزدور نے مرا کر دیا اور اس کے بعد میں ایک سندر پری آئی اس کے offer کو بھی اس نے ٹھکرا دیا اور انتت ہے یہاں جو بچہ دکھائی دی رہا ہے سمبوتہ یہ اسی کا بچہ ہے اور اس نے کہا میں آپ کو بینہ کسی بستو کے آپ کو hire کرنا چاہتا ہوں اور مزدور جو ہے ہسی کسی سے اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہو گیا اور اس کے بعد میں یہ جو مزدور ہے وہ بہت ہی آجاد وقتی بن گیا دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر جرور کریں چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے